بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں بی اوفیچل یوٹیوب چینل دوستو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو ورس اپ اور فیس بک پر بھی لازمی شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ میں پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد بھی لازمی لکھیں دوستو چوتھے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے انگلنڈ کے خلاف امدہ بیٹنگ کرتا ہوئے ونڈے کرکٹ کی اٹھالیس سالہ تاریخ کا منفرد ترین ریکارڈ بنا ڈالا پرینٹ پرینٹ ٹنگم میں کھیلے جا رہے ہیں چوتھے ایک روزہ میچ میں انگلنڈ نے ٹار جت کے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا تو پاکستان کی جانب سے انہی کا اگاز امام الحق اور فخر زمان نے کیا تاہم امام الحق کے صرف تین رازے بنانے کے بعد کونی میں گین لگنے کی وجہ سے ریٹارڈ ہارٹ ہو گئے فخر زمان اور بابر آدم نے دوسری وکٹ کے لیے شاندار پٹرنشپ قائم کی جس کے بعد فخر زمان ستاہم رنز بنا کر قیرن کی گین پر مارک وڈ کے ہاتھوں کیچ اوٹ ہوئے دوستو بابر آدم نے سیریز میں اپنا مقابلہ کھیلنے والے محمد حفیظ کے ہمراہ تیسری وکٹ کے لیے ایک ست چار رنز جوڑے اور اس دران حفیظ نے اپنی سنتیسویں نصف سنجری مکمل کی جس کے بعد وہ انسٹ رنز بنا کر مارک وڈ کا شکار بنے بابر آدم نے اپنی نومی سنتیری مکمل کی جس کے بعد وہ ایک سو پندرہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے آصف علی اس بار بڑی ایننگ نہ کھیل سکے اور ستارہ رنز بنا کر آرچر کا شکار بنے عباد مسیم بارہ رنز بنا کر قیرن کا تیسرا شکار بنے شوئے مالے اکتالیس رنز بنا کر ہیڈ پرکٹ آؤٹ ہو گئے حسن علی بھی صرف ایک رنز بنا سکے کپتان سرفراز احمد آٹھویں نبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے انہوں نے چودہ گردوں پر اکیس رنز بنا جس کی بدل کومی ٹیم مکردہ پچاس آور میں ساتھ ٹوکن اقصان پر تین سو چالیس رنز بنا سکی دوستو پاکستان ونڈے کرکٹ میں مسلسل تین مقابلوں میں تین سو چالیس رنز سے زیادہ سکور کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے گریشنڈ نے اس سے قبل انگلنڈ کے خلاف دیگر دو ونڈے میچز میں تین سو ایک سٹھ اور تین سو اٹھا ونڈ سکور کیے تھے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولی ہے شکریہ